بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی نیشن اخبار کے مطابق ابھی مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو کہ پی ڈی ایم کے چیئرمن اور ہیڈ ہے انہوں نے ابھی ایک میٹنگ میں محسن دعوڑ کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نکال دیا تفصیلات کے مطابق مولانا صاحب کافی برہم تھے ان کو کہنا تا کہ پی ڈی ایم الیکشن کمیشن سے ریجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے اس لئے ان کا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی طلب نہیں انہوں نے محسن دعوڑ سے پوچھا کہ آپ کس حیثیت سے پی ڈی ایم کے اجلاس میں دعوت نامے کے بنا شرکت کرتے ہیں تو محسن دعوڑ کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت سے ان اجلاس میں شرکت کرتے ہیں لیکن مولانا صاحب اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے وہ صرف پی ڈی ایم کے چیف کو ان اجلاس میں شرکت کی اجازت دے سکتے ہیں جو کہ منظور پشتین ہیں اور ان کے کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے کیوں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے شمالی وزیرستان میں جلسہ بھی کیا حتیٰ کہ وہاں جیجو آئی کے ایم این نیز کو ریلی یا جلسہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے اس پر محسن دعوڑ کا کہنا تھا کہ جلسہ کرنا ان کا قانونی حق ہے جو انہوں نے استعمال کیا اور وہ جلسہ کر سکتے ہیں اس کے لئے انہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے بل بوتے پر جلسہ کرتے ہیں اور انہیں کسی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی مولانا کا کہنا تھا کہ وہ ان کی طاقت کو جانتے ہیں اور محسن دعوڑ کو بھی جانتے ہیں جو کہ سابقہ فاتح کے ملٹری آپریشن کی حمایت کرتے ہیں جبکہ جیجو آئی نے ملٹری آپریشن کی مخالفت کی تھی اس سے پہلے بھی بہت سے دیگر پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں لیڈرز ہیں انہوں نے محسن دعوڑ کی پی ڈی ایم کے جلاس میں ان کی تقاریر پر بہت تنقید کی کہ ان کی پارٹی ریجسٹرٹ بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن سے تو وہ پھر کیوں اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں ہمارے ساتھ شامل ہیں تو آج مولانا صاحب نے ان کو نکال دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم صاحبہ اور بلاول اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں کیونکہ محسن دعوڑ ان کے ساتھ اکثر بیشتر نظر آتے ہیں اور وفاق کا ایک بیانیاں بنانے کی کوشش نظر آتی ہے لیکن اب پی ڈی ایم سے نکالے جانے کے بعد اب ان کی کیا حیثیت ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اس وقت جو سیاسی مہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ محسن دعوڑ شاید پی ڈی ایم کے اتحاد کی اس قلعے کی پہلی ایڈ تھی اور درانے پرنی شروع ہوگی ایک دوسری بڑی خبر آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب اشتہاری مفرور ہیں انہیں ریلیف نہیں دے سکتے یہ کہنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کسی بھی غیر قانونی آرڈر کو کسی بھی اشتہاری چیلنج کر سکتا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر منولا نے سابق وزیر آزم جنواز شریف صاحب تھے اور سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کی تقاریر کو ٹی وی پر نشر کرنے کی جو درخواست تھی اس کی سماعت کی مزے کی بات ہے کہ درخواست گزاروں میں نجم سیٹھی نسیم زہرہ منصور لی خان سلیم صافی غریدہ فاروقی شامل تھے ان کے وکیل سلمان اکبر راجہ عدالت میں ان کی طرف سے پیش ہوئے اب دیکھیں کہ صحافیوں کو اس کا کیا مسئلہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی تقریر کو دنیا بھر میں نشر کیا جائے یا نہیں یوچیوپ پر فیس بک پر تو ویسے نظر آتے ہیں لیکن یہ بھی دنیا میں شاید اپنی ایک مثال ہوگی کہ جس میں صحافی اور اینکر واضح طور پر ایک پارٹی بن کر ایک سیاسی لیڈر کو جو مفرور اشتہاری ہیں ان کی تقاریر کو نشر کروانا چاہتے ہیں اور اس طرح تو پاکستان میں سب اشتہاری مجرموں کو سب مفروروں کو یہ حق ہونا چاہے کہ اپنی اپنی صفائی ان کے ٹی وی کے پروگراموں میں ساڑھے ساتھ سے ساڑھے بارہ کے درمیان دیا کریں اور کوئی ان کو گرفتار نہ کرے کوئی ان سنک مقدمات چوری ڈکیتی اس کے بارے میں نہ پوچھے ان کے ملوث ہونے کرپشن کی بات نہ کریں کیونکہ انسان کا اصل ایک دن واقعی باہر آ جاتا ہے اور آج یہ بلی بھی تھیلے سے باہر آ کر کھل کر بلکہ برسامنے آگئی اور دودھ کی رکھوالی اپنے دوست ساتھی بلوں سے کیوں چاہتی ہے یہ بھی پتا چل گیا ان آنے والے دنوں میں چلے آپ کوشش کریں کہ ان اینکر سے ضرور بات کریں جس میں درخواست گزارتے ہیں